اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہی ریل سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بھی کئی ٹک ٹاک ہیں مزے میں ہیں شروع کرتے ہیں آج کے vlog اور ویسے vlog کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا ایک تو ویسے میں اتنی سلو ایمی ہوں اور دوسرا پاکستان میں یوٹیوب بھی بند ہے اور میرے جو زیادہ تر جو تھوڑے بہت ویئرز ہیں نا وہ یوٹیوب کے ہی ہیں ان کے بھی تو سٹار یوٹیوب کے کہہ رہی ہیں پاکستان کے ہی ہیں یا انڈیا کے ہیں تھوڑے بہت زیادہ پاکستان انڈیا اور یہاں پہ میں سپین میں ہوتی ہوں تو کچھ اکا دکھا یہاں کے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں ویڈیوز نہیں ڈال لی تھی ایک تو ویسے اتنی سستی بھی بھی تھی تو اس وجہ سے آج میں گھئی لینے ہائیکہ کو اور اتنی تیز بارش تھی یالہ باری ہو رہی تھی لیکن میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی یالہ باری کے ورنہ میں آپ کو دکھاتی ایک دم تیز بارش شروع ہوئی اور محسوسی طرح گیلی ہوتی ہوتی ہائیکہ کو لینے گھئی تو ابھی بس میں آتے ہوئے واپس تھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا رہی ہیں آپ کے موسم آج کل ایسا ہوا ہوئے کہ ایک دم بارش آجاتی ہے ایک دم موسم جو ہے نا وہ گرمی دھوپ نکلاتی ہے عجیب و گریب سا موسم ہوا ہوئے ہیں اور جس کی ویسے آپ کو میرے گلے کے خراش سے پتا چل رہا ہوگا کہ الرجی کا مسئلہ ہے میں ہوتا ہے کہ دو دن سے لگاتار لے رہی ہوں میڈیسن الرجی کے میری آنکھوں میں اتنی شدیر خارج ہے اس کے علاوہ سکن پر خارج ہو رہی ہے اور جب بھی ایسا موسم ہوتا ہے نا گرم سردیا یہ جو بارش والا موسم ہوتا ہے اس میں ہوا چلتی ہے تو اس میں ضرور مجھے نا تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے الرجی کا تو بس جناب اس کے بعد ویکنڈ تھا تو ہم گئے زو یہاں پر میں نے کوئی زو کی انٹرس آپ کو نہیں بتائی کیونکہ ہم بس بچوں کے ساتھ تھے بچے آپ کو پتا کہ کس طرح تنگ کرتے ہیں تو اس واسے میں نے کوئی اتنی خاص ویڈیو سنی بنائی لیکن کیونکہ ہم زو گئے تھے بچے تھے ہم فیملی تھیں ساتھ میں تو ہم یہاں پہ آئے تھے جی جناب زو دیکھنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مور اور بڑی پیاری پیاری سے جو پرندے ہیں اور بڑے پیارے پیارے سے جو آنی ملز ہیں وہ سب کچھ تھے ہم نے سب کچھ دیکھا تیکیپن سارا ہی ہم نے گھوم پھل لیا یہاں پہ ساتھ ساتھ سب کے بورڈز جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے کہ اس کے اندر کون سے برڈز ہیں کون سے انیملز ہیں ساتھ میں ان کی جو نسل وغیرہ ہوتی ہے وہ سب کچھ ساتھ میں لکھا ہوا تھا تو آدھر تو جانور ایسے تھے کہ جب ہم آئے تو آدھر سے زیادہ سو رہے تھے دن کا ٹائم تھا یا آگے گھومنے گئے ہوئے تھے جیسے ہم آئے تو انیملز ہی نظر نہیں آ رہے ہیں میں برڈز نظر آ رہے ہیں میں شاید ان کے ریس کرنے کا ٹائم تھا اچھا میں نے زندگی میں کبھی زو نہیں دیکھا سچی بات ہے میں پاکستان میں رہی ہوں لیکن میں کبھی لہور وغیرہ کئی نہیں گئے زو وہیں پہ ہیں ہاں ویسے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیمی ہیں ان میں جو زو ہوتے ہیں وہ دیکھیں میں وہاں پہ بہریہ کا زو میں نے دیکھا ہے اسلامباد میں مطبع اچھے ہیں سب کے اچھے چینی مرض ہیں لیکن جو مین زو ہے پاکستان کا میں نے وہ کبھی نہیں دیکھا اس سے مجھے نہیں پتا کہ مطبع وہاں پہ زو کی کنڈیشن کیا ہوگی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردرس انہوں نے پرندوں کے لیے جانوروں کے لیے ان کی مرضی کے مطابق جو ماہول ہوتا ہے وہ انہوں نے دیا ہے اور اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے میں یہی بچوں کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو کتنے پیارے اللہ تعالی نے کلرز بنائے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت چیزیں بنائی ہوئے ہیں جو کہ ہمارے نا میں ہموں کو مان بھی نہیں ہو سکتی شاید ہم نے کبھی مدب ایسے قررز دیکھے بھی نہ ہو تو بس اللہ تعالی کی قدرت ہے جناب اور سنائے پاکستان میں کیا صورتحال چل رہی ہے ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹ بند ہے آ جا رہا ہے آ جا رہا ہے اور یوٹیوب جو ہے نا وہ تو کمپلیٹلی بین تھی ٹویٹر بھی بین تھا بہت ساری چیزیں ایسی جو مطلب سوشل میڈیا جو کہ لوگوں کو آپ اس میں کونٹیکٹ کرتا ہے وہ سب کا سب بند تھا اس کے ساتھ جو ایک اچھی خبر وہ یہ کہ عمران ہان کو رہا کر دیا گیا لیکن اس کے پیچھے جو کچھ ہوا وہ کافی زیادہ نقصان دے تھا کافی زیادہ خطرناک تھا بہرحال پاکستان کے حالات کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے جن دنوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس time میرے میاں جو ہے نا وہ اسلامبہ سے باہر تھے انہیں واپس اسلامبہ جانا تھا اور میں اتنی کوئی ٹینسی میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ان کے حالات بہت خراب ہوئے ہیں جب سے عمران خان کو گرفتار کیا ہے تو بچارے مسلسل تین چار دن ایک ہی جگہ پر سٹک ہوئے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے اس دن عمران خان کو ریلیز کیا گیا تو پھر اس سے next day وہ جو ہے نا وہ واپس پہنچے تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ پلیز برائی مربانی نہ گھر سے باہر مت نکلئے گا جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے ان کے پاکستان کے حالات تو unpredictable ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس time کیا ہو جائے اور وہاں پہ کونسا کوئی قانون مطلب اب تو خاص طور پر اس طرح کے حالات ہو گئے نا کہ کوئی قانون کوئی دائرہ ہے ہی نہیں ہے کہ جس کا دل کرتا ہے آپ اس کو پکڑ لیں اس کا دل کرتا ہے اس کو اٹھا لیں اور نہ کوئی وجہ نہ کوئی reason کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح سے میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ برائی مربانی جوانہ زیادہ ہم جو پائر بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے حالات چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جبکہ وہاں کے لوگ ظاہر ہے کافیت تک یوزٹو ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت سے اتنا زیادہ انہوں کو فیل نہیں ہوتا تو دیکھ لیں آپ موسم کتنا اچھا اور یقین کریں جب ہم نکلنے والے تھے تو اس ٹائم اتنی تیز بارش شروع ہو گئی اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ ہمیں تقیباً آدھا گھنٹا ہم آپس ٹاک ہونا پڑا اس ٹائم بالکل ہم نکلنے والے تھے نا پورا دن دھوپ تھی اچھی خاصی گرمی تھی بنا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اتنی خاص ویڈیوز میں جو اینیمال وغیرہ کی بنا نہیں سکیے چاہیے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ مطبع الگ سیکشنز ہیں جو رپٹائلز ہیں ان کا الگ تھا ایک ویڈیام الگ تھا ہم نے دو چیزیں نہیں دیکھیں رپٹائلز میں نے ویسے ہی نہیں دیکھنے تھے کیونکہ میں رپٹائلز دیکھ ہی نہیں سکتی میں نے بولا تھا اپنی فرینڈ کو میں نے کہا اگر بچوں نے دیکھنا تھا آپ بچوں کو لے جائیں تو مجھے رپٹائلز دیکھنے کا کوئی شوک نہیں ہے مجھے تو دیکھ ہی نا عجیب سی مطبع نا وہ کیا کہتے ہیں میں بتا نہیں سکتی کہ بے چینسی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسے سے میں دیکھنے کا شوک نہیں ہے تو بچوں کو میں نے بولا تھا آپ نے جانا تو دیکھنے پھر بچے بھی نہیں گئے اور ایک ویڈیام جو ہے جب ہم آئے تھے انٹر ہوئے تھے تب کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی وہاں پہ تو بات میں جب ہم دیکھنے گئے تو وہاں پہ تب تک اس کو کلوز کر دیا تھا اور یہاں پہ جناب جو ہے آئی تھنک ڈریکنز جو ہے نا ان سے ریلیٹڈ ہسٹری بغیرہ یہاں پہ لکھی ہوئی تھی اور یہ ہی ان سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بغیرہ دکھا کوئی یہاں پہ ٹرکومنٹری سٹارٹ ہونے لگی تھی ہاں بیسی کھڑے تھے تو ہم نے نا ایک دم یوں لگا کہ جیسے کوئی ساری لائٹس وغیرہ آف ہو گئی اور ایک دم اس طرح ہورر مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو بس تھوڑے دیر بچوں کو لے کے ہم یہاں پہ کھڑے رہے تھے مجھے بلکل پسند نہیں ہے میں جب شادی ہوئی تھی نا تو میری جو ساس ہے نا وہ بہت شوک سے دیکھتی تھی نیشنل جیوگرافک چینل بہت شوک سے مطلب وہ اتنا شوک سے دیکھتی تھی کہ کسے ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے تھے نا انہوں نے جیوگرافک چینل لگایا بہتا تھا اور بعض اوقات ریپٹائلز اور سب کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ اتنے شوک سے دیکھتی ہوتی تھی مجھے کیوں لگ رہا ہوتا تھا جسے جو کھانا میرے موہ میں سارے کا سارا بہر آ جائے گا مجھے ریپٹائلز بلکل بھی پسند نہیں ہے اور مطلب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے شوک مجھے اس اس حال میں سب شوک سے دیکھتے ہیں جیوگرافک چینل میری امی بھی دیکھتی ہیں کافی حد تک لگن ایسی چیزیں نہیں تو میں اگین کریں کہ اکثر دیکھ رہی ہوتی تھی تو محسوس کو اتنا ڈرامو کا شوک نہیں ہوتا تھا جتنا وہ کارٹون ٹوم اینڈ جیری ہو گیا یا اس طرح کے کارٹون بچوں کے ساتھ مل کے دیکھتی تھی اور جتنا وہ یہ جیوگرافک چینل دیکھتی تھی تو اتنا کوئی دل خراب ہوتا تھا لیکن جائرہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا تو مجھے سچی بات ہے بلکل نہیں ایسی چیزیں پسند ہیں تو جناب یہ دیکھیں سامنے ایلیفنٹ صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں زوم ان کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کو بھی ہم نے آخر کار ریال میں دیکھ لیا ایلیفنٹ کو اور لائن بھی تھا یہاں پہ کافی چیزیں تھیں کولاس تھے کافی تھا لیکن وہ سارے کے سارے نہ آئے تھیں کہیں جاگز ہو گئے تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم آگئے ہیں انہوں نے کتنا اوپن ایریا بنایا ہے اور اتنی اچھی جگہ میں نائی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے آنیولز کتنے ریلیکس ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں تو سب کی اپنی جگہ بنی ہوئی تھیں جو باہر تھے وہ تو تھے اور کچھ حیثے تھے جو ریسٹ کرنے کے موڈ میں تھے وہ چلے گئے تھے ریسٹ کرنے یہاں پہ ہم اس کے بعد دیکھنے کے بعد آگئے تھے پارک میں چھوٹا سا پارک بچوں کے لیے بناوا تھا اور یہاں پہ ہم نے بچوں کو کروایا ہے انجوائے تھوڑے در بچوں نے جھولے وغیرہ لیے اور یہاں پہ بس بازل بننا سٹارٹ ہو گئے تھے اس کے بعد ویسے بھی ہمارا ارادہ نکلنے کا ہی تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا پکی بارش بننا شروع ہو گئی تھی یہاں پہ ہم نے تھوڑی بہت ویڈیوز بنائی پکچیوز بنائی اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے نکل گئے یہاں پہ پیچھے آپ کو نا وائس آور میرے بیبی کا بھی آپ کو سنائی دے رہا ہوگا حمزہ جو ہے نا ماشاءاللہ اب تھوڑی تھوڑی آوازیں نکالنا سٹارٹ ہو گئے تو وہ اور وہ میرے ساتھ جو ہے نا وائس آور کروا رہا ہوتا ہے تو اب کیونکہ تھوڑا سا نا مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے شاید دانت نکالنے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ یہ پانچ ماہ کا ہونے والا ہے اور یہ میرے بغیرہ رہتا نہیں ہے اب بلکل بھی دوسرے سے مجھے مسئلہ بنتا ہے یہاں پہ جناب ہم آجاتے ہیں کیچن میں آج میں نے بڑی مزے کی جو ریسپی ہے وہ ٹرائے کرنی ہے کیونکہ مریم پرویس کی کچھ دن پہلے ایک ریسپی آئی تھی کیف سی فرائی ٹائز کے نام سے اور کافی اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی یوٹیوب پہ اور انسٹا پہ ان کے جتنے فالورز ہیں وہ مسلسل بنا کے شیئر کر رہے تھے ایک بہت سیمپل اور ایزی ریسپی تھی یہاں پہ ہمیں بنائیں رگی تھی چکن شورٹس اچھا آپ کی مرضی ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو گھر پہ بنانے چکن پاپکون ہے چکن شورٹس جو بھی آپ اس کو کہہ رہا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو آرام سے لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا اپکین اینڈز کا ہو گیا ڈیفرنٹ آج کے برینڈز پاکستان میں مل رہے ہیں تو آپ کو چکن شورٹس مل جائیں گی بڑے آرام سے تو میں نے یہاں پہ پہلے ان کو سوک کر کے رکھا تھا بونلس چکن کو سرکے میں اور سرکے والے پانی میں اور نمک والے پانی میں آدھا گھنٹ آس میں سوک کر کے رکھا اس کے بعد میں نے سکتے ہیں نمک تھوڑی سی لال مرچ کالی مرچ اور جو ہے نا چکن پاودر وہ میں نے سکتے ہیں ایڈ کر دیا تھا اور سو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو مرینٹ کر کے رکھ دیا تھا اس کے مزید کرسپی پنانے کے لئے میں نے اس کے لئے تکریباً ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ ایڈ کر کے تو میں نے اس کو تقریباً آدھے پوننگ ہنٹے کے لئے تقریباً میں نے اس کو رکھ دیا تھا مرینٹ کرنے کے لئے چاہیں تو آپ فوراں بھی کوک کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کے لئے رکھ دیں گے تو اچھا ہوگا اور بس اس طرح کر کے ہم نے اس کو مکس 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 کر کے جی طرح تمام مسائلیں جانا اور بوٹیوں کے پر لگ جائیں تو اس کے بعد ہمیں اس کے بعد جناب چاہلوں کا میرے پاس یہاں پر چاول تھے چاول بھی گوکہ میں نے تقریباً نادہ کھنٹہ پہلے رکھ لئے تھے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئل لے لینا ہے پین میں اگنور میرے پین میں نے بھی نیا منگ بایا ہے جب میاں صاحب میرے پاکستان گئے میں تو میں نے کوئی بولا مجھے نیا پین لائے دیں وہ لائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کے اندر ریسپیش شیئر کیا کروں گی آپ میں تقریباً نی ہیں پانچ الائی چیز اور الائی چیز دیکھیں میری اردو اور انگلش مکس ہو گیا الائی چیز نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر چودہ سے پندرہ لونگ لی ہیں یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ان کو آپ نے ہلکی آنچ پر سوتے کرنا جب تک کہ یہ تھوڑا سا پھول نہ جائیں ignore my kaka کی آواز کیونکہ میرا جو بی بی ہے اس کی آوازیں آپ کو تنگ کر رہی ہوں گی آج اس لئے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی اور کافی دن پر بلوگ بنا رہی ہوں تو اس ویسے پھر میں سوچی تھی کہ آج میں ہر صورت اس کو نہ اپلوٹ کر دوں تو اس کے بعد جناب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے شملا میں چھلی ہے اور شملا میر جوانا اس کو میں نے کیوبز میں کارٹ لیا آپ میرے پاس گرین مجھے ملی نہیں ہے اس لئے سے میں نے ڈیڈ بری لیا وانا آپ گرین لیں گے تو وہ زیادہ اچھی لے گئے اور اس کے بعد آپ نے جب یہ ان چیزوں کو سوتے کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے شملا میر اور شملا میر کو آپ نے فول آنچ پر فرائے کر لینا ہے اچھا آپ نے فلم کو لونی کرنا تاکہ شملا میر جوانا وہ پانی نہ چھوڑے اس کو آپ نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کے کلر اتنا زیادہ چینج نہ ہو بس ہلکا سا ہلکا سا لائٹ سا کلر چینج ہو اور آپ کو لگے کہ یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے لے رہی نی ہے ایک چھوٹا سا بگتن اس کے اندر آپ نے لینا ہے دو اگر آپ چکن کیوب یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی دو ڈیبیاں لینی ہے اس میں چار پیسیز ہوتے ہیں چکن کیوب کے اور اگر آپ میں یہ طرح پاودر یوز کر رہے ہیں تو آپ 4 ٹیبل سپون اس کے اندر پاودر یوز کریں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے زردہ رنگ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے نمک آپ نا زردہ دہان سے ڈالیے کیونکہ جو چکن کیوب سے چکن پاودر ہوتے ہیں اس میں اور ریڈی نمک ہوتا ہے اور اس تمام چیزوں کو اس کے اندر اور اس کے اندر اگر слуш папی ڈال کر ان تمام چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو فل فلیم پہ پکا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے اس نے آپ کے پاس چاول ہے اس لحاظ سے پانی ڈال لئے گا اور پانی کو جو شائن دیجئے گا اچھے جو آپ نے آدھر گلاس پانی ڈالا ہے نا اس کو آپ کنسیڈر کیجئے گا اس آدھر گلاس پانی کو نکال کے جو باقی جو چاول ہے نا اس کے مطابق پانی ڈالیے گا اچھے یہاں پہ میں نے جو گار کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں جو چکن چورٹس ہیں ان کو الگ سے میدہ لوں اور مہدے کے اندر میں ان کو نا کروں تو میں نے میدہ اس کے اندر ہی ڈال دیا تھا میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا تھا اور میں ان تمام جو بوٹیاں نا چکن کی بوٹیوں کو میں مہدے کے ساتھ چی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جناب میں اس کو نا فرائے کر لوں گی میڈیم فلیم پر یہاں پہ آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کر لینا ہے براؤن ہونے تک اور بڑی مزے کی آپ چاہیں تو سپائسیز کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی شورٹس پسند ہیں تو اس کے اندر سپائس زیادہ کر لیں اور میرے بچوں کو یہ کیونکہ پسند ہے اس ویسے میں نے نارمل رکھا رہا تھا کہ بچے شوک سے کھا لیں تو یہ دیکھیں جناب ہماری شورٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اس کے بعد چاولوں کو بھی ہم نے دم لگا دیا تھا اور چاولوں کو بھی دم لگ چکا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر جو ایٹ کرنی ہے نا ساؤس ایٹ کرنی ہے وہ ہوتی ہے چلی گارلک ساؤس اگر آپ کے بعد چلی گارلک ساؤس ہے تو آپ اس کے اندر ایٹ کر لیں جب اس کے اوپر ایٹ ہوتے ہیں کیا ایف سی فرائیڈ ہے اس کے اوپر نا اس کے لئے جو اس کی سپیشل ساؤس ہوتی ہے وہ مجھے نہیں پتا بھئی آپ کی اپنی مرضیہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو بنانی ہے تو بنا لیں کیونکہ میں نے تو نہیں بنائی تھی سپیشل ساؤس بھی ہوتی ہے لیکن میں نے پھر چلی گارلک ساؤس کا ہی یوز کیا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں کتنے مزے کے کھلے کھلے سے چاول بنیا اور اس کے اوپر آپ ڈال دیں گے چکن شورٹس کے اوپر آپ کر دیجئے گا وہ جو آپ کا ہے گارلک ساؤس آپ اس کے اوپر کر دیجئے گا اور بہت مزے کے آپ کی ایف سی فرائیڈ رائس ٹرائے کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنے تھے میں نے بھی فرس ٹائم ٹرائے کیے تھے خواہی بھی فرس ٹائم میں لگے نہیں کہ بہت اچھا بہت مزے کا پلیور تھا میرے بچوں نے جو شورٹس ہیں وہ تو اوپر سے ساری اٹھا کے خواہ دی تھی اور چاول بھی بچوں کو بہت پسند آئے تھے لیکن میاں صاحب ان کے ہاں پہ نہیں تھے وہ آئیں گے تو میں ان کو کھلاؤں گے تو میں اس کے بعد ان کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس جناب یہ تھے آج کی ویڈیو آپ بھی ضرور اس رسپی کو ٹرائے کیجئے گا ہاں میں نے مریم پرویز کو ٹیگ بھی کیا ہے میں بھی مطلب وہ دیکھیں تو میں نے مطلب ان کی رسپی ٹرائے کی بہت اچھی تھی بہت مزے کی تھی آپ بھی رائے کر سکتے ہیں اور بس اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں اور دعا کریں کہ میں جلدی جلدی سے دوبار اپنی روٹین میں واپس آ جاؤں اور جو میں واپس آ ہوں گی تو پھر میں ڈیلی بیسیز بھی آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کیا کروں گی ہونکہ ابھی حزبنیاں آپ پہ نہیں ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کے لئے سب کچھ منیج کرنا تو اس فرصے میں ذرا ویڈیوز لیٹ کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کا انٹر گلاس میں دیکھا کریں اور انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب ت تک رکھے گا اپنے ڈھیر سارا خیال مجھے اور میری فیملی کو رکھے گا دو ہوں میں یاد اللہ حافظ